ان کا سوال یہ تھا کہ مسجد کے دوسری منزل میں نماز پڑھنے والے جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پاؤں جو آیاتِ قرآنیاں مسجد کی دیواروں پہ لکھی ہوتی ہیں یا علماری میں پڑھے ہوئے قرآنِ پاک ہوتے ہیں وہ ان سے اوپر ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں کیا ہے کہ کیا یہ بات گناہ کی تو نہیں ہے ناجائز تو نہیں ہے بہتر یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں آیاتِ قرآنیاں اس طرح نہ لکھی جائیں بہتری ہوگا اگر لکھی ہوئی ہوں تو انسان گناہ گار نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر چڑھنے یا جانے کا مقصد معادلہ توہی نہیں ہوتی بلکہ عبادت ہوا کرتی جس طرح حرمِ کعبہ کے گردہ کے تو غلافِ کعبہ ہے جس پر قرآنِ پاک کی آیاتِ بارکہ لکھی ہوئی ہیں اور حرمِ کعبہ کی چھت پر ضرورت کے لیے چڑھنا جائز ہے حالانا کہ وہ اوپن اردہ گرد جو آیاتِ بارکہ لکھی ہوئی ہیں اسی طرح اللہ رب العزجل اللہ علیہ ہم پر رحمتِ ناظر فرمائے اگر آپ کہیں سڑک پر بازار میں کسی اخبار پر یا کسی بھی کاغذ کے ٹکڑے پر حضور کے گمبدِ خزرہ کی شبید تصویر بنی ہوئی دیکھیں تو اس کے اوپر سے پاؤں را کر گزرنا آپ گوارہ کریں گے حرمِ کعبہ کی تصویر اخبار پر پڑی ہوئی ہو وہ نیچے پڑا ہو آپ اس کے اوپر سے پاؤں را کر گزرنا گوارہ کریں گے نہیں کریں گے نا بلکہ کیا خیال کریں گے کہ سرہ میں ان مقدس اور عزت والی چیزوں کی توہین کر رہا ہوں ان پر پاؤں را کر گزر رہا ہوں ایسے ہوگا نا لیکن گمبدِ خزرہ کو جب رنگ کیا جاتا ہے یا گمبدِ خزرہ کو جب وہ دھویا جاتا ہے یا جب مرمت کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر چڑا جاتا ہے کہ نہیں وہ گلاہ گار تو نہیں ہوتے گھرمِ پاک کا جب گلاہ چینج کیا جاتا ہے یا مرمت کی جاتی ہے تو اس کی چھات پر چڑا جاتا ہے ارد گرد کی جو امارت ہے وہ حرمِ کاب بسے بہت اونچی ہیں ان امارات پر چڑا جاتا ہے اس میں گناہ نہیں ہے کہ ان کی نیت میں معادل اللہ تعالیٰ توہین نہیں ہوتی بلکہ عذر ہوتا ہے اس بنا پر جائز ہے ناجائز نہیں ہے توہین کرنا ناجائز ہے میری بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سیون ایٹ سیون ایس ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں موسیقی